بیٹول کے ایم پی میں دنانگ بارہ تین دوہزار تیس کو راتری تین بجے ڈائل ہنڈریڈ پر مار پیٹ کر ہتیا کے سمبند میں انوینٹ پرابت ہوا تھا موقع پر ڈائل ہنڈریڈ تھانہ سٹاف کے گھٹنا اسٹھل پہنچ کر سوچنا دستی کیا جو صحیح پایا جانے سے موقع پر ہی گھٹنا اسٹھل کو سرکشت کر تھانہ پرباری مہودے ہمراہ سٹاف کے پہنچے جہاں پر گرامیڑوں سے چرجہ کرنے کے بعد پتا چلا کہ چھوٹو بٹکے دنانگ بارہ تین دوہزار تیس کو قریب گیارہ بجے اس کے گھر سے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے سملو کے گھر کے سامنے ٹاکہ میں لے کر گیا تھا جانور پانی پی کر واپس آ گئے میرا بھائی گھر نہیں پہنچا قریب شام چھے بجے میری بھابی رنیا کھیت میں جا کر مجھے بتایا کہ تمہارے بھائیہ گیارہ بجے جانوروں کو پانی پلانے سملو کے گھر کے سامنے ٹاکہ میں گئے ہوئے تھے جو ابھی تک گھر واپس نہیں آئے ہیں تو میں بھی اسے ڈھونڈنے لگا قریب بارہ بجے رات تک ڈھونڈا نہیں ملا تو بھوت پورو سرپنج دھنو دھروے کو بتایا تو اس نے بولا کہ اس کو کھیت جنگل میں اور دھونڈو تو میں اور میرا بھتیجہ دینیش دھرمو ستیا نارائن ڈھونڈتے ہوئے جنگلوں مرسکولے کے کھیت میں جا پہنچے کی جنگل کے کھیت میں ٹارچ کی لائٹ دکھائی دی تو ہم چاروں وہاں جا کر دیکھا تو رامداز سلامے اس کا کا کاکا جگرام سلامے اس کا لڑکا سنتوش تینوں میرے بھائی چھوٹو کو جان سے مار کر اس کی لاش کو اٹھا کر فیکنے کے لیے جنگل کی طرف جا رہے تھے دیکھتی رہیے ڈی بی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر